کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے پراؤڑ لے گئی ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بزنس دبت دست ہو تو آپ ڈیچل ڈیسی ونڈا کے ساتھ ہمیشہ جڑے دیں گے یہ ہم آپ کو پورا فیکٹری کا تارک کو آ رہے ہیں جو ہمارا یونٹ لگا ہوا ہے ڈیچل ڈیسی ونڈا کا یہ دسٹرٹ کامپری ہے تو پاکستان میں یہ بڑا اچھا ایک میاری ونڈا ہمارا ہم لائے ہیں اگر ونڈا آپ ایسا خرید لیں گے جس کے اجزاء کا آپ کو نہیں پتا ہے نہ اس کا پتہ ہے کہ منرل کتنے ڈالنے ہیں کیلشیم کتنی ڈالنی ہیں تو آپ کی فارمن نقصان میں جائے گی نقصان کی سب سے بڑی وجہ آتی ہے خریداری اور ونڈا اچھا نہ ہو رہا جب آپ بزار سے سو بچڑیاں کراس ملو مور سے یا کسی اچھی جگہ سے کراس بچڑیاں لے رہی ہیں دیس کی بچڑیاں ڈالنی کراس جانوار چولستانی ولیتی کراس اور امریکن فریزر کراس سویرہ اس طرح کی جانوار جو کراس میں آتے ہیں نا جی جو پاکستانی محول کو برداش کر لیتے ہیں آپ نے ساتھ ہارڈ میندے کی بچڑی لے رہی ہے تقریباً تین کلو ونڈا ڈلی دینا ہے تو آپ کی بچڑیاں بڑی جلدی تیار ہو جائیں گی یہ چھ میندے کا پیچھے سال میں دھو دفعہ سو بچڑی تیار کرتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو فارمر کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہو کوئی بندہ کر رہا ہو تو اس کو آپ نے تدگیز کا نشانہ نہ برہے بلکہ اس پہ آپ یہ اس کے حفظاتیں ہی کریں اور تقریباً جو ہمارا چینل ہے یہ ہم چکاتے ہیں کیونکہ ہمارا بندہ بہتری بڑھنہ بھی کہیں یا بھی کہیں یہ روزی اللہ کے ذاتے دیلی ہوتی ہے بندے کے باس کا کام نہیں ہے سار سے سترہ ہزار ہوئی پروفٹ والی جو بچڑی ہوتی ہے جو ماشاءاللہ پرینگلڈ ہو جائے گی وہ سترہ ہزار اگر فی جانب بچائے آپ اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دیئے ان کے لیے جب کے پاس پیسے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں وہ یہ فارم آپ دس مرلے میں بہت بڑے فارم کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑے ان کے پندھیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام مجلہ ہیں فارم لا کسی کو چاہیے وہ ہم لکھے بھی دے دیں گے وہ تقریبے بائیس سے پچیس تیس چیزیں ہیں اسی مجودہ جو ریٹ ہے وہ ہمارا اٹھتیس سوپے ہے اور چار ہزار کا ہم لہویں سیل کر رہے ہیں اور نہور کے باہر کیونکہ بیلڈی خرچہ پڑتا ہے پورے پاکستان میں ہماری آفر ہے کہ ہم دو سوٹ بے آپ کو چھوڑے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمیگ جو سنیوری اینڈیٹرز جیسی بلڈا کی جانب سے آپ سے پہ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھ رہی ہے ویڈیو کو سکیپلی کرنا تاکہ جتنی بھی جدید محلوبات آپ کو دیتے ہیں تو آپ کو اس سے پائدہ پا کر اپنی فارمیگ کو بیتر کر سکیں اور اپنی فارمیگ پرافرڈ اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ اپنا استعمال کریں خود کا اللہ استعمال کریں آج ہم آپ کو ایک زبردست پلان دینے جا رہے ہیں آپ نے پلان مکمل دیکھ رہے ہیں اور سننے اور ویڈیو کو سکیپلی کرنا پوری ویڈیو دیکھ رہی ہے تاکہ آپ کی فارم پرافرڈ کچھ لوگ سے تنگیز کرنی ہوتی ہے وہ تنگیز کرتے ہیں ہم تنگیز پر بلیم نہیں کرتے ہیں ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں آپ کا بزنس دو دست ہو تو آپ نیٹرل دیسی ونڈا کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیے اور اچھی انفرمیشن لینے کے لئے نیٹرل دیسی ونڈا کی پوری معلومات آفے لینے ہیں آج ہم آپ کو اچھی فارمیگ کا مکمل بزنس بزنس پلان ہم آپ کو لے کر دیتے ہیں اور مکمل پر گفتگو کریں گے یہ ہم آپ کو پورا فیٹسی کا تارکو آ رہے ہیں جو ہمارا یونٹ لگا ہوا ہے نیٹرل دیسی ونڈا کا یہ دیسٹ کامپری ہے پاکستان میں یہ بڑا اچھا ایک میاری ونڈا ہمارا ہم لائے ہیں اور ونڈا آپ نے وہی ڈالنے ہیں تو ہم آپ کو اس کی تفصیل مکمل دینے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ونڈا آپ نے جو بھی ڈالنے ہیں تو آپ کو اس کے پوری انگریڈن کا پتہ ہونا چاہیے اگر ونڈا آپ ایسا خرید لیں گے جس کے اجزاء کا آپ کو نہیں پتہ نہ اس کا پتہ ہے کہ منرل کتنے ڈالنے ہیں کیلشیم کتنے ڈالنے ہیں تو آپ کی فارمن نقصان میں جائے گی نقصان کی سب سے بڑی وجہ آتی ہے خریداری اور ونڈا اچھا نہ ہونا جب آپ بزارج سے خریداری پہلے ہی مہنگی کر کے لے آتے ہیں نا جی تو آپ کا نقصان ہو جاتا ہے آپ فارمن نقصان میں جائیں گے اور آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی فارمن کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں اور آپ کو زبردست کاروباری پلان جو ہم دیتے ہیں آپ اس سے مکمل یہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھ رہا ہے بچھی فارمن ایک زبرد جسر پلان ہے آپ کو ہم آج بچھی باریوں کا پورا مکمل پلان دیں گے سو بچڑیاں کراس ملو مور سے یا کسی اچھی جگہ سے کراس بچڑیاں لے رہی ہیں دیل سی بچڑیاں ڈالنی کراس جانور چولستانی ویلیٹی کراس اور امیرکن فریزر کراس سویرا اس طرح کی جانور جو کراس میں آتے ہیں نا جی جو پاکستانی محول کو برداش کر لیتے ہیں آپ نے ساتھ ہاتھ مہینے کی بچڑی لے لی ہے اور کوشی کرنی ہے کچھ آٹھ مہینے کی ہو کچھ دس مہینے کی ہو کچھ بارہ مہینے کی ہو اس کا جو ہمارا ایک سو بچڑی کا جو پلان ہے اس میں آپ نے ایک کلو ونڈا صبح ایک کلو ونڈا شام آپ نے تین مہینے کو ڈالنا ہے تو تین مہینے آپ نے پھر ان کو تقریباً تین کلو ونڈا ڈلی دینا ہے تو آپ کی بچڑیاں بڑی جلدی تیار ہو جائیں گی یہ چھ مہینے کا پیجر سال میں دھو دفعہ سو بچڑی تیار کر سکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہو سکتا تو میں پاکستان میں آپ کو کابی لوگ بزاؤں گا جو یہ کر رہے ہیں کابیابی سے میرے ایک دوست ہیں وہ چاہ سو بین سو کا پریگنٹ ان کا فارم ہے وہ بھی لوگ بزاؤں کرتے تھے انہوں نے جو فارمر ہے نہیں بھائی اس میں چاہ سو پانچ سو جوٹیاں لیتے ہیں ان کو پریگنٹ کر کے وہ سیل کر رہے ہیں تو یہ لوگوں کو تنقید کی بجائے آپ کسی کچھے کام کو نہیں کر سکتے تو چپ کر جائیں تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کسی گریب فارمر کے لیے یار کوئی موقع دیں پاکستان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو فارمر کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں کوئی بندہ کر رہا ہو تو اس کو آپ نے تلقید کا نشانہ نہ بھائیں بلکہ اس پہ آپ یہ اس کے حفلات ہی کریں اور تقریبا جو ہمارا چینل ہے یہ ہم چکھاتے ہیں کیونکہ ہمارا بندہ 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 بھکے یا نہ بھکے یہ روزی اللہ کے ذاتے دیدی ہوتی بندہ کے بس کا کام نہیں ہے اگر بھکنا ہے تو بھکنا کرنے ہی بھکنا نہ بھکے تو ہم نے اچھی چیز نہ نہیں آپ نے ایک سو بچری جب آپ نے تیار کرنی ہے تو آپ نے ان کو پھر فارم پہ ایک پھلی جگہ پہ رکھنا ہے پھلی جگہ پہ رکھیں گے پانی کا ڈیورمینگ کر کے ویکسیلیشن کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے اور دو دفعہ ویکسیلیشن کرنی ہے آپ نے چھے میرے دو دفعہ ڈیورمینگ کریں گے اور ویکسیلیشن کریں گے جانور محبوب ہو جائے کہ تین مہینے کا ایک میرے تین مہینے کا دو درہ وہ آپ کی بچری آپ کو ساٹھ سے سترہ ہزار کی پروفٹ دے کر جائے گی ساٹھ سے سترہ ہزار پروفٹ ہوئی جو بچری ہوتی ہے ماشاءاللہ پرینگلڈ ہو جائے گی وہ سترہ ہزار اگر فی جانب بچائے آپ اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو دیئے ان کے لیے جب کے پاس پیسے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں وہ یہ فارم آپ دسمرلے میں بہت بڑے فارم کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑے ان کے پنکھل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ان کو نیچرل جیسی ونڈا ڈالنا ہے تو نیچرل جیسی ونڈا اگر آپ نہیں لینا چاہتے آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو فارمولا بھی دیں گے آپ کو لکھیں بھی دیں گے اور کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں تو اس طرح لیکن میری بات ایک ہی ہے پورے فارمول بھائیوں سے پورے پاکستان میں اگر آپ نے ونڈا خیزنے ہیں نا جی وہ ونڈا خیزنے جس کی انگریئی اگر آپ نے آنکھوں میں دیکھیں ہیں اور وہ ونڈا خیزنے جس کا آپ کو پتہ اس میں کیا اجزار ڈالتی ہے کتنے منور ہوتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ویسٹرل والے ونڈے پسند نہیں کرتے ہیں ہمارا بیار پہ کوئی کمرمائز نہیں ہے انشاءاللہ ہم نے وہی چیز دانی ہے چاہے ایک بوری سے لو دو سے لو تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بوری ڈالیں ہمارا دعویٰ ہے ہماری ایک بوری بزاری ونڈوں کے تین بوریوں کے برابر ہے اگر چوتیسی بوری آپ لیتے ہیں نا جی وہ آگر تین ڈالنی ہیں نو دس ہزار کی ہماری ایک بوری ڈالنیں گے ہم نے پوری منورال اس میں خال بنولا خال سرسو کنولا میل پام میل اور اس کے علاوہ رائس پالش اور گنگم کا جلیہ تو اس کے علاوہ جو مکی ہوتی ہے اس کو گرائنڈ کرتے ہیں اس کا آٹا بناتے ہیں اور سات پرسن ہنڈرڈ بھی یہ دس پرسن ہاں گنگم کا آٹا بھی ڈالتے ہیں اس کے علاوہ تمام منورال ہوتے ہیں ایمپورٹر منورال ہوتے ہیں ایمپورٹر جلال ہوتے ہیں وہ ڈال کر ہم مڈا بناتے ہیں تو اس میں جیسٹ وغیرہ ہوتی ہے بفر ہوتا ہے ایکٹیفار بھی ہوتی ہے تاکسن بائیڈر ہوتا ہے یہ تمام جلال ہے فارمولا کسی کو چاہیے وہ ہم لکھے بھی دے دیں گے وہ تقریبے بائیس سے پچیس سی چیزیں ہیں اگر آپ ورڈہ خود نہیں بنا سکتے اگر سستہ ورڈہ بنانا ہے ہم زیادہ بناتے ہیں ہمیں سستہ پڑھتا ہے یہی بوری آپ کو سنتالی سو سو کی بنیں گی اگر نیچرل دسوی ورڈہ کی جو بوری کا ہمارا مجودہ ریٹ ہے ریٹ بڑھتے رہتے ہیں کم ہوتا رہتے ہیں اسی مجودہ جو ریٹ ہے وہ ہمارا اٹھتیس سو پہ ہے اور چار ہزار کا ہم لہوے سیل کر رہے ہیں اور نہور کے باہر کیونکہ بلڈی خرچہ پڑھتا ہے پورے پاکستان میں ہماری آفر ہے کہ ہم دو سوٹ بے آپ کو چھوڑے گئے اٹھتیس سوٹ پہ کا ورڈہ دیں گے تو ہم یہی ورڈہ خدا بنائیں گے تو بنا لیں لیکن وہ سنتالی سوٹا لیسوں کو پڑھے گا آپ کو تو یہی میری آر انفرمیشن دی وچھی فارمنگ پہ اچھا بلڈہ کرے دیں بزاری بلڈوں سے جان چڑھیں تو وچھی فارمنگ کریں زبردست ابرتا ہوا چمہتا ہوا کاروبار ہے پاکستان میں اور انشاءاللہ آئندہ دو سو تی سو چار سو سال میں اس کاروبار کو کمی زوال نہیں آئے گا کیونکہ یہ لائنسٹو کا کام جب سے دنیا بری ہے یہ چال رہا ہے یہ ختم نہیں ہونے والا دودھ کا گوشت کا اور یہی چلے گا انشاءاللہ دنگلی ویڈیو میں آذر ہوں گے خدا حافظ پاکستان